مباشر زیدی زرار کھوڑو اور وسط اللہ خان کا سلام قبول کیجئے جس کا تھا انتظار وہ شاہکار آج آ گیا یعنی وزیر آزم صاحب نواز شریف صاحب جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہو گئے جب ان کا قافلہ وزیر آزم ہاؤس سے نکلا تو مجھے دھڑکا تھا کہ کہیں وہ بھی رکاوٹیں توڑتا ہوا کسی کمانڈو کی طرح کسی ہسپتال میں نہ لینڈ کر جائے مگر کیونکہ وہ وزیر آزم ہیں انہوں نے سوچا کہ نہیں میں جا کر کے پیش ہو ہی جاتا ہوں اس کے باہر آ کر کہ انہوں نے بڑی ایک دبنگ تقریر کی جس کی تفصیل بعد میں بتائیں گے اندر کیا ہوا جو ہم نے بات کی ہے دونوں پارٹیوں سے دونوں تو بھی ایک پارٹی سے بات کی ہے دوسری سے ظاہر ہے وہ ہمیں موں نہیں رگاتے انہوں نے یہ کہا کہ وزیر آزم صاحب نے وہاں جا کر کہا کہ انیس سو ستانوے کے بعد میرا کسی کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہے تو جو کچھ ہوا اور دو ہزار میں جب یہ فلیٹ سوالیں کیے گئے تو اب اس بارے میں آپ یہ تو قطری شہزادے سے پوچھ لیں یا حسین نواز سے پوچھ لیں قطری شہزادہ ٹیسٹیفائی کرنا چاہتا ہے نہیں کرنا چاہتا حسین نواز کیا کہنا چاہتے ہیں وہ آپ انہی سے پوچھیں میرا جہاں تک سوال ہے انیس سو ستانوے کے بعد میں ریٹائر ریٹائر مطلب ٹریکٹیکلی کاروبار سے ریٹائر ہو چکا ہوں اور انہوں نے ساتھی یہ بھی کہا کہ اس ساری صورتحال میں جو بھی آپ کو چاہیے انہیں کم و بیش اپنے وہی انکم ٹیکس ریٹرنز اور جو الیکشن کمیشن میں انہوں نے پیش کیے تھے قاضیات انہوں نے کہا یہ میں نے وہاں پہ بھی جمع کرائے ہوئے ہیں یہ آپ کو بھی دے دیتا ہوں تین گھنٹے کی تقریباً یہ جو ہے پیشی رہی تو بیانڈ آٹ اس کے اندر کیا ہوا کیا گریلنگ ہوئی نہیں ہوئی کیا سوالات پوچھے گئے وہ اس بارے میں راوی صرف لیک پر انحصار کرے گا ابھی کچھ نہیں دے گا کیوں سر اور دوسری بات یہ کہ جو انہوں نے بعد میں خطاب کیا وہ ظاہر ہے کہ اس وقت تو ٹائپس ساتھ نہیں تھا کہ گریلنگ سے نکلنے کے بعد تو مسئلہ یہ ہے کہ اس تقریر سے مجھے ایسا لگا کہ میسج یہ تھا کہ آپ کچھ بھی کر لیں پر نالا تو وہیں گرے گا ورنہ تقریر پہلے سے آدمی کیوں لکھ کے لاتا ہے لیکن ایک پوائنٹ اس میں بڑا انٹرسٹنگ تھا جو کہ میڈیا بھی اس میں بہت کم ہائی لائٹ ہوا ہے وہ انہوں نے کہا کہ دیکھو ہماری فیملی پہ جو کیسز ہیں اس میں اور جو سرکاری خزانے والا مسئلہ ہے اس میں فرق ہے انہی کی زبانی سن لیجئے پاکستان کے عوام پر یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا سرکاری خزانے کی خرد برد یا کرپشن کے کسی الزام سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ ذرا نوٹ کریں آپ یہ ہمارے خاندان کے نجی اور ذاتی کاروبار اور اس کے معاملات کو ہی الجھایا اور اچھالا جا رہا ہے ظاہر ہے یہ آج صبح سے دوپہر سے کئی چینلوں پر پوری تقریر ہو رہی ہے اس میں ایک انٹرسٹنگ بات ہی رہا ہے کہ کوئی ایسا خاندان اس ملک میں ہے جس کا اتنا بے رحمانہ احتساب ہوا ہو اس کا مظہر عباس نے ٹویٹ کیا ہے مجھے انٹرسٹنگ لگا انہوں نے کہا جی ہاں جی ہوا ہے باپ کو فانسی ہوئی تھی بیٹی قتل ہوئی تھی اور جو بیگم صاحبہ تھی وہ دپریشن کی حالت میں ان کا انتقال ہوا ہے متضا بٹو کا بھی ذکر کیا ہے بیٹی اور بیٹا اچھا یہ ہے پھر انہوں نے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں خیال یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اتصاب تو نہیں تھا ان کے ساتھ تو ظلم ہوا ہے بھٹو خاندان کے ساتھ وہ ایک دوسری بات ہے وہ تو زیادہ سنگین تھا وہ جوڈیشل مرڈر تھا وہ آپ کی سابق وزیر آزم بین ازیر بھٹو کو قتل کیا گیا تو وہ میرا خیال میں بہت زیادہ اس خاندان نے بہت زیادہ ساہا ہے to the extent عدالتی سطح پر بھی اور اس کے علاوہ جو دوسرا یہ خاندان کیونکہ بزنس فیملی تھی سر اتصاب نہیں ہے وہ پولیٹیکل سیاسی انتقام تھا اور وہ بہت گریب ہے یہ جو فرق ہے یہ تو ہم نکال دیں لیکن ظاہر ہے کہ جو وزیر آزم نے بات کی ہے وہ تو دائرہ کافی وسیع ہے جس کے اندر وہ اپنے آپ کو دوسری پولیٹیکل فیملی کے ساتھ بھی کم پہت کرتا ہے اس کی وجہ ہے کہ اس پر زیادہ بیس کرنے کیا انہوں نے اپنی تقریر میں صرف اس نہ نہیں کہ اکٹومک احتساب کا یا بزنس کے احتساب کا ذکر کیا انہوں نے مشرف دور میں جب انہیں نکالا گیا جب وہ سب سہا اس کا بھی ہے تو اس کو ملا کے یہ جو وزیر آزم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا تعلق ہمارے ذاتی کاروبار سے ہے اوکی this is debatable کیونکہ جب یہ خبریں آئی تھی انیس سو چھانوے میں کہ انہوں نے یہ فلیٹس لیے ہیں تو خبریں یہ نہیں آئی تھی کہ انہوں نے اپنے پیسے سے لیے ہیں یا ڈیکلیئر نہیں کیے خبریں یہ آئی تھی کہ انہوں نے پاکستانی بینک سے قرضے لیے ایکزیکلی ٹھیک ہے قرضے وہاں سے رائٹ آف کرائے اور وہ منی لانڈر ہوئی جس سے یہ اس وقت کے خبریں اور الزامات تھے جس پر رحمان ملک نے جا کر کے تحقیقات بھی کی تو اوورال اس وقت جو ریفرنس بنا تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے قومی جس میں یہ کہہ رہے گے قومی خزانے کے اس میں ادارے بھی ہے ہاں مطلب بینک سے مالیاتی ادارے ہیں جی مالیاتی ادارے ہیں تو اس میں تھوڑا سا میرے خلال میں جب یہ تحقیقات ہوں گی تو وہ چیز سامنے آئی گی اچھا پھر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آگے ایک بات کی جو کہ اصل ایشو سے ایک ڈائیورجن کی بھی کوشش ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اوورال اگر آپ دیکھیں پچھلے دس سال سے میاں نواز شریف کا جو سٹینڈ ہے ویزا وی اسٹیبلشمنٹ آج بھی انہوں نے اس کو یاد رکھا ذرا سنائیے گا صرف اس لیے کہ وزیراعظم سمیت ہم سب آئین اور قانون کے سامنے جواب دے ہیں آئین عوام کی حکمرانی کا نام ہے جمہوریت عوام کے فیصلوں کا احترام کا نام ہے عوام کے فیصلوں کو روند کر مقصود ایجنڈے چلانے والی فیکٹریاں اگر بند نہ ہوئیں تو آئین اور جمہوریت ہی نہیں ملک کی سلامتی بھی خدا نہ خواستہ خطر میں پڑ جائے گی میں واضح کر دوں میں واضح کر دوں کہ اب ہم تاریخ قپیہ پیچھے کی طرف نہیں موڑنے دیں گے وہ زمانے گئے جب سب کچھ پردوں کے پیچھے چھپا رہتا تھا اب کٹ پتلیوں کے کھیل نہیں کھیلے جا سکتے جی ہاں بدخشمدی کی بات ہے کہ خود بیان صاحب بھی ماضی میں کٹ پتلی کا کھیل نا صرف کٹ پتلی بنے بلکہ کٹ پتلیوں کے کھیل میں شریک رہے ایٹی ایٹ سے اگر یہ تو میرا حرمی لیکن اٹیابلشمنٹ کے ٹول بھی رہے اور اٹیابلشمنٹ کا بکٹیم بھی رہے یہ اچھی بات ہے کہ اب ایسا نہیں ہے کچھ اس طرح کی بھی ہے کہ صاحب دیکھیں یہ کیا اوقات ہو گئی ہے وزیراعظم کی افسروں کے سامنے پیشوش ہو رہا ہے یار میرا خیال میں تو یہ بہت ہی آئیڈیال سیٹیویشن اور بہت اچھا اور انہوں نے بھی یہ بات کہی بہرحال کہ جمہوریت کے لیے اچھا ہے پیش ہوئے تھے تو یہ تعلیہ بجا رہے تھے وہ بھی کوئی ہیمیلیشن نہیں تھی ایک طرح سے تھی بلکل آپ کہہ سکتے ہیں اوورال لیکن ڈیموکرسی کے لیے تو اچھا ہی ہوا بلکل 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 اب جہاں تک یہ جو ابھی جو دوسرا آپ نے ان کا کلپ چلایا ہے وزیراعظم صاحب کا تو بدقسمتی سے ہماری جو تاریخ ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں کہ احتساب کا جو لوس ہے اس کو اتنا مسیوس کیا گیا ہے پورے احتساب کے پروسس کو اتنا مسیوس کیا ہے ایوب خان کے زمانے سے لے کے آج تا احتساب کا عاملہ ہے سیویلیانس ہاں ہاں احتساب والے تو سیویلیانس احتساب والے تو سیویلیانس اگر آپ کو یہ یاد ہو احتساب بیورو احتساب کو ہمیشہ ایک طول ایک ہتھیار کی طرح استعمال کیا گیا احتساب کیا گیا احتساب کیا گیا تو جب لوگ یہ اس خچے یظار کرتے ہیں کہ کہ ابھی بھی تو ایسا نہیں ہو رہا تو I can see where they are coming from لیکن ایک آخری بات اگر ایک چیز ماضی میں ہوئی ہے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہی چیز ابھی ہو رہی ہے کیونکہ آخر کار اس جو پورے مسئلے کی بنیاد ہے وہ کیا تھی پینما لیکسی تھی نا تو شکر ہے کہ وہ پاکستان کی طرف سے تو نہیں آئی وہ باہر کی طرف سے آئی اچھا بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں میاں صاحب کیامی کہ یہ بہت تاریخی دن ہے ہاں تاریخی دن ہے لیکن اتنا بڑا تاریخی دن نہیں ہے اصل تاریخی دن وہ ہوگا جب ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرو بھی اسی طرح کسی جی آئی ٹی یا کسی عدالت کے سامنے پیش ہوں گے وہاں سے نئی تاریخ کا آواز ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ جی آئی ٹی بیان لینے کے لیے دلی والی گرل فرینڈ کے ساتھ پیش ہوں گے اور وہ جو ہے آپ نے کیا کہا تھا کہ سب سے پہلے پاکستان سے بھاگو اب دیکھیں یہ بھی نا بلکل اور دیکھیں again one step at a time مشروب کے جو supporters اور خاص طور پر وہ لوگ جو آج بھی کہتے ہیں کہ جی ان کا تو کب کوئی اعتصاب نہیں کر سکتا ہے سیاستدان سارے corrupt ہیں ان کو پھانسی دو ہم ہی صرف صحیح کر سکتے ہیں یا تم کیا صحیح کرو گے ہاں جتنی سیاستدانوں کو آج لوگ گالیاں دیتے ہیں وہ تو انہی nursery سے ہی آئی ہیں آجا ڈرائیکلین ہو کے جا رہے ہیں وہ تو ہوتا رہتا ہے اور یہ process ہے کیونکہ political parties دیوائیڈ ہوتی ہیں ظاہر ہے political parties کا نیچر ہی ہے تو کچھ وقتن میں وقتن ان forces کو support بھی کرتی ہیں لیکن ان لوگ پھر ظاہر ہے کہ بہت لوگوں نے یہ سوال بسایا ہے رضا دومی صاحب بھی یہ پوچھتا ہے کہ کاش ہم وہ دن دیکھیں مشرف بھی پیش ہو ہماری بھی یہی خواہش ہے مسئلہ پتا ہے کیا ہے اور یہ ایک بڑا بھاریک مسئلہ ہے کہ جمہوری نظام کو strengthen تندرست کرنا بنیادی ذمہ داری جمہوری قوتوں پر ہی آتی ہے جو عامل ہوتا ہے اس کو تو وجودی سسٹم کو ریپ کرنے کے بعد آتا ہے نا سر وہ تو سسٹم کو تبہا کر کے ہی پاور میں رہ گیا چاہے وہ LFO لائے چاہے وہ آٹھوی ترمیم لائے چاہے وہ 58 to be لائے unfortunately the burden of strengthening democracy is on the democrats اب چاہے اللہ چاہے آپ دونوں آمیر کو لانے کی بات کریں میں سوچوں ہم کیانی کے بھائی کو تو لانی سکے یہ بھی بھائی اس کے لئے پورا زور لگا لیا آپ نے اور جمہوری حکومت تھی اس نے سارا کچھ لکھ بھی دیا پھر بھی کچھ نہیں ہوا کیونکہ جو پیرنٹ آرگانیزیشن ہے وہ آمیر تو کیا وہ بھائیوں کو بھی بچا لیتی ہے اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ لیکن تاریخ دن وہ ہوگا میں مستقبل کا سیرہ استعمال کر رہا ہوں ہم دیکھیں گے بریک کے بعد بھی ہم دیکھیں گے ایک چھوڑی سی بریک لے ویلکم بیک اور جناب اپوزیشن جماعتوں نے بھی ظاہر ہے اس بیان پہ جو وزیراعظم نے آ کر کہ تڑیاں لگائیں باہر اس پر شور تو مچانا تھا تو عمران خان صاحب تحریک انصاف کے سربراہ پہلے سن لے کہ انہوں نے کیا کہا کم و بیش بعد میں یہی بات پیپلز پارٹی کی شہری رحمان نے بھی کی تو سنیے عمران خان کیا کہتے ہیں آج جو نواز شریف نے جی آئی ٹی سے باہر نکل کے میڈیا ٹاک کی سب سے پہلے تو ایک پڑی ہوئی تقریر کی پہلے سے پڑی ہوئی تھی یعنی جی آئی ٹی پہ جانے سے پہلے اس کا مطلب کہ کوئی انہوں نے جی آئی ٹی کو نئی چیزیں فرام نہیں کی کوئی ثبوت نہیں دیا اور لگتا یہ ہے کہ جو ان کا ایک ہی ڈیفنس تھا کتری کا خط وہ کیونکہ کتری نہیں آرہا تو وہ جب ختم ہوا تو ان کے پاس اور کوئی چیز نہیں بتانے کے لیے کہ کیسے پیسے یہاں سے گئے لنڈن کے محلات لینے کے لیے اس کو ایسے بنا رہے ہیں کہ یہ کوئی سازش ہے ان کے خلاق اور سازش کون کر رہا ہے دو ہی طرف ان کی اشارہ ہے اور وہ ہی ہے یا فوج فوج اور عدلیہ مل کے جی جناب یہ عمران خان ہے سیاسی آئین سکائن خاصا عمران خان کا سابن سلو ہے جی آئی ٹی نے قطر جانے کے لیے درخواست ریجٹار کو دے دی ہے منڈے کو قوی امکانیں کے اجازت مل جائی ہو سکتا ہے ویڈیو ریکارڈنگ کرنے کے ٹائم میں تکا نہیں دیکھاؤ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے پری ریکارڈڈ ویڈیو بھیج دی ہے کیونکہ وزیراعظم نے باہر آکے ایک آئے کہ میرے تمام اساسوں اور وسائل کی دستاویزاد میں پہلے ہی دے چکا ہوں تو آپ کو بھی دے دیتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ کوئی نئی چیز وہ خود جب کہہ رہے ہیں کہ نہیں دی تو انڈرسٹوٹ کے واقعی کوئی نئی چیز نہیں دی ہے اچھا یہ جو سازش ہے تو صرف یہ ہے کہ اپوزیشن زائر ہے اتراز انہوں نے کرنا ہے لیکن جو اچھی بات یہی ہے کہ پریشر بہارال رکھنا ہے اس کے اوپر وہ تو ظاہر ہے اور دیکھیں مطلب جو بھی فیصلہ آئے ٹھیک ہے اب اگر کلین چٹ ملتی ہے جے آئی ٹی سے ٹھیک ہے اور آج دو ٹوٹر ٹرین چلے ہیں اس کے اوپر ٹھیک ہے اور پاکستان بھی تقریباً ان میں تقسیم ہوا ہوا ہے ایک ہے دوسرا ہے نواز شریف دوسرا ہے نواز شریف is my pride دیکھتے ہیں کونسا ناریٹیو ان میں جیتا ہے بنیادی تو سوال یہ ہی ہے نا اگر کلین چٹ ملتی ہے تو امیران خان یہ ہی کہیں گے کہ ہم نے تو کہا تھا کہ جب تک یہ وزیر آزم ہے تو ان کے خلاف انکوائری نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ اداروں پر دباؤ رکھیں گے پہلے دن ہم یہ کہہ رہے کہ سپریم کورٹ یا ادارے بھی اپنے سر پر وہ کریں گے کہ کیا فیصلہ کیا دیں جو فیصلہ جس کے خلاف دے دیں گے دوسرا فریق نے ہر پولٹیکل فیصلے میں ایسا ہی ہوتا ہے اب جہاں تک یہ بات کی سازش کی اب نواز شریف نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا امیران خان بھی کہہ رہا ہے کہ یہ سازش کی بات کریں بہت انیلسٹوں اور ہم آئے بہت کولیگز بھی ہیں جو بھی اسی طرف اشارہ کریں کچھ تو بہت ہی کنونسٹ ہے آپ کا اشارہ کس طرف ہے بھئیہ تجھے اگر نہیں پتا تو جائے یار آپ کو تو پتا ہے کس طرف اشارہ ہے اچھا نہیں اس کنسپیریسی تھیوری کے بارے میں آپ کی کیا نا ہے یار میرے خیال میں دیکھو پرائیم منسٹر نے آ کر مجھے یہ لگا ہے کہ مانے یا نہ مانے ان کو سبکی محسوس ہوئی اور انہیں باہر آ کر کے پھر یہ تڑی لگائی ہے کہ جناب اب یہ نہیں چلے گا تو مجھے لگا کہ انہوں نے آپ اسے ریج کہہ لیں فٹ آف ریج کہہ لیں آپ اسے جو ہے تو فٹ آف ریج تو نہیں ہے تو جب بھلایا تھا اس وقت کی وہ فٹ آف ریج ہے فٹ آف ریج اس لیے نہیں ہے کہ پرائیم منسٹر کا اپنے پورے آگیومنٹ پیش کریں پرائیم منسٹر کا ایک مسلسل یہ سٹینس رہا ہے جب بھی انہیں موقع ملتا یہ بات کرتا ہے نہیں وہی نا کیونکہ جب یہ جے آئی ٹی کی وہ تصویر سامنے آئی حسین نواز والی تو وہ پتہ لگ گیا کہ اس ادارے نے دی ہے عدالت میں بھی بتا دیا گیا کہ جے آئی ٹی کے ایک ادارے نے دی ہے اچھا پتہ چل گیا اب کیا کریں اس ادارے کا کیا کریں آپ بتائیں اب دیکھیں سر تو وہ کر کچھ نہیں سکتے ٹائم لائن دیکھیں ٹھیک ہے نا تو سر آپ کو یہاں پر لائے بھی تو آپ ہی اپنے آپ کو یہاں لائے ہیں ایک طرح سے دیکھیں پانیما leaks did not happen in Pakistan international stories عمر چیما لائے عمر چیما عمر چیما عمر چیما وہ وہاں سے شروع ہوا پھر پارلیمنٹ میں آیا یہاں پر پارلیمنٹ میں ترمز آف ریفرنس تہہ نہیں ہو سکے بدکسمتی سے تو سبردستی وہاں پر آیا تو انفورچنٹلی اگر اس بات کو exploit کیا بھی جا رہا ہے اور میں بالکل مان سکتا ہوں کہ بات کو exploit کیا جا رہا ہے یہ پاکستان پاکستان کی تاریخ ہمیں کہتی ہے کہ یہ ایسا ہوتا رہا ہے اور ہوتا ہے تو اوپننگ تو آپ نے خود ہی دی نا انفورچنٹلی کسی نے یہ تو نہیں کہا تھا نا آپ کو کہ آپ غلط بیانی کریں پارلیمنٹ میں یا آپ کے صاحب زیادے انطلاق باتیں کریں انفورچنٹ بات یہ ہے ہے کہ جب ہی بھی اب اعتصاب کا نام بھی لے تو ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے بالکل civilians civilians کی and again again unfortunately the system is designed that way ٹھیک ہے نا ہم اس کو ابھی نہیں تبدیل کر سکتے دھیرے دھیرے تبدیل ہوگا مجھے پوری امید ہے اس بات کی لیکن اگر آپ صرف یہ بات اگر ایک دم ہر ایک accountability کو ایک conspiracy کے ساتھ لنک کرتے ہیں تو this is also not fair in my opinion یہ بات کے بعد آپ نے بات کرنی ہے یا ہم چینج کر لیں ایک بات کرنی ہے ایک بات کرنی ہے ایک بات کرنی ہے بس دو میرے بات کریں گے پھر اگر بات کریں گے بس دو میرے بات کرنی ہے بس دو میرے بات کرنی ہے کہ اگر آپ نے anti-democratic forces جن کی طرف یہ referد کرنے ہیں اور یہ موجود ہیں اگر ان کو اپنے شکست دینی ہے right تو اس کی لئے self accountability بھی اہم ہے کیوں کیونکہ یہ کہتے ہیں ہمیشہ جو argument پیش کی جاتی ہے against civilian governments against democrats against politicians یہ سب کرمت ہیں ان کا کوئی اور علاج نہیں ہے یا تو ان کو فانسی دے تو ہم آ جائیں گے ہم ہر ایک چیز ساف کر دیں گے right وہ مزید گھند وہ مزید گھند وہ مزید گھند وہ مزید گھند ہوتا ہے اور مزید گھند ہوتا ہے self accountability ہو جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ گئے ہیں سب کچھ میں سمن ہے you had to go but it's a good thing وہ ان کی main argument ہے اس کو آپ defeat کرتے ہیں anti-democratic forces کی change تو آئی ہے پہلے سامان آیا تھا تو آپ supreme court پہ چڑھ دوڑے تھے اب آپ نے کہا کہ جمہوریت کے لئے اچھی بات ہے اب دیکھیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ نظام کو تبھا کرنا تو چھٹکی کا کام ہے اس کو دوبانہ بنانوں میں برسے برسو برس لگ جاتے ہیں جتنے بڑے سے بڑے درخت کو آپ ایک گھنٹے میں کاٹ سکتے ہیں اس کو دوبانہ ہوگانے میں سالوں سال لگ جائیں گے ہم نے اتنی دفعہ بلڈوزر چلایا ہے ہمارا خیال ہے کہ آج ہم نے درخت لگایا تو کل ہمیں پھل نکلنے چاہیے اس کے ایسا تو نہیں ہونے والا آخری پوائنٹ یہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں جمہوری لیکن ہم مسئلہ یہ کہ جب ہم پودا لگاتے ہیں اس امید پہ کئی طرف بن جائے گا اگلے ہی دن بکری کھا جاتی ہے یہ تو سر جیو فنسنگ بکری کی جیو فنسنگ کی ضرورت ہے یہ میں مانتا ہوں چینل کا نام نہیں بکری سوری دیکھیں جمہوری نظام کو اگر آپ نے مضبوط کرنا ہے تو جمہوریت کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہر پانچ سال آپ الیکشن کریں اور کہ یہی ہے بلکل یہ ایک فیکٹر ہے but it's not the only factor آپ جمہوری ادادوں کو مضبوط کریں اور یہ بڑی بورنگ بات ہے لیکن آپ پارلیمنٹ کو مضبوط کریں مجھے لگتا ہے چیزیں اورگینے کے لیے آگے بڑھ رہی ہیں مجھے لگتا ہے چیزیں باڑھ رہی ہیں اس کی مثالیں بھی یہ ہے دیکھیں دوہزار چودہ کے دھرنے میں جب بڑا touch and go تھا کچھ بھی ہو سکتا تھا پارلیمنٹ نہیں بچایا لیکن پھر آپ نے مڑھ کے پارلیمنٹ کو دیکھا ہی نہیں جب تک پینما کیس نہیں آیا اور پھر terms of reference پارلیمنٹ بھی اگر انہیں GIT کی طرح طلب کریں تب یہ جائیں گے ایسا ہی کچھ ہے تو پوائنٹ ہے کہ یہی ادارے ہیں یہی ادارے ہیں یہی ادارے ہیں جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو یہی ادارے آپ کو بچاتے ہیں جب آپ مشکل سے نکل جاتے ہو ان کو آپ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور یہی آپ کو بچائیں گے اصل میں مسئلہ یہ ہے کیونکہ divide and roll پہ کھیلتی نا establishment کہ ایک کو پکڑ دیا پیچھے دو طالیبہ جانے والے اس کے ساتھ آگئے اب ایسا کام ہی ہو رہا ہے اب جو ہوتا ہے وہ سامنے نظر بھی آجاتے ہیں یہ والا یہ والا ایک زیادہ پہلے نہیں نظر رہا تو ایک بس میں دکھانے چاہتا تھا آپ کو ندیم فاروق پر آچا ساتھ کی tweet ٹھیک ہے اور ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئے کا کہنا ہے کہ یہ تاریخی دن ہے جب پی ایم کو مجبور کیا کے جی آئی ٹی کے سامنے گئے پی ایم ایل این کا کہنا ہے کہ تاریخی دن ہے جب پی ایم خود ہی جل کے جی آئی ٹی کے پاس چلے جائے اور عوام کا کہنا ہے کہ جی چیمپینز ٹوفی فائنل کس دن پر کس دن ہے تو یہ ہے یہ میں نے بتانے کی مقصد کی تھی کہ اب ہم موضوع کو سوچ کر دیتے ہیں بیچ میں اپسٹ آج نہ ہو جائے وہ نہیں ہوا ہم ہمیشہ وہی بات ہے ورنہ اس پودے کو بھی بکری کھا جائے گی آپ اپنا جو آپ کا اگر کوئی سائیکللوجیکل بیریئر تھا کہ انڈیا سے آپ میجر ٹورنمنٹس میں ہار جاتے تھے تو this is the time فائنل کہ آپ اس کے اوپر آپ نے خود قابو پایا پہلا مچ بھارت سے آپ نے بری طرح ہارا پھر پوری قوم سمیت آپ کو ہر طرف سے ایسی ایسی سلواتے ہیں باتیں سننے کو ملیں کہ اس کے بعد آپ ری گروپ ہوئے اور اس کے بعد آپ نے اپنی ٹیم کو مضبوط کرتے کرتے you entered فائنل تو پاکستان will be on a very high note and with momentum with momentum اور مومنٹم تو انڈیا کا بھی ہے تو مومنٹم انڈیا کا بھی ہے that's fine تو یہی بات ہے کہ کانٹے کا مقابلہ ہوتا کانٹے کا مقابلہ جس کے بارے میں ہمیشہ کہتے ہیں کہ کانٹے کا مقابلہ ہے تو this is our best chance اور I am hoping تو یار جان لگا کے تو ہارے نا تو اب تو ہم نہیں سوچ رہے ہارنے کے بارے میں میں لاؤ او پہلے کہے کہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ جان لگانے کے بھی نقصانات ہو آدمی ایگزاست ہوئے نہیں نہیں سر وہ team دیکھیں جس طرح سے strength پکڑتی گئی ہے اور final تک پہنچی ہے انگلینڈ کو ہرانا ٹھیک ہے South Africa number one team mind you team ہر match کی اپنی history اپنی chemistry اپنا جبرافیا ہوتا ہے اس tournament سب سے آٹھویں آٹھویں نمبر کی سب سے پہلے final کھیل رہی ہے مطلب تو کچھ کام نہیں آیا گا اتوار کو میں تو دیکھو اتوار کو نہیں تاریخ لکھی میں صرف tweets نجم سیتھی اور یہ بڑی انچسٹن ہے دو ایڈالک tweets نجم سیتھی کتنی ایرانک بات ہے کہ نا انڈیا یہاں بنگلہ دیش پاکستان کے ساتھ کھیلتا ہے کرکٹ اور اب ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کون کھیلے گا final میں بڑے مزیدار حمزا علی عباسی نے بھی کموں پیش یہی بات کی ہے شیخد گپتہ جو آپ نے کل دکھائی تھی ہاں کل دکھائی تھی بڑی مزیدار ہے بڑی مزیدار ہے بڑی مزیدار ہے اب پاکستان کا بائیکارٹ کرو گی مہم چلانے والے چینلز کیا کریں گے final میں کیا دکھائیں گے تو آؤ ہم غداروں کے ساتھ بھارت اور پاکستان کا final دیکھو یا پھر دعا کرو کہ بنگلہ دیش ہمیں شکست دے کے شرمندگی سے بچانے گا اور ظاہر ہے کہ یہ آج کے match سے پہلے اور چھٹکی لینے سے کوئی نہیں چوکتا ہم بھی نہیں چوکتے یہاں پہ وہاں پر بھی لوگ ایسے بیٹھیں جو نہیں چوکتے کہ چیزوں کو اتنا اوپر مت لے جائیں آپ نے پھر دو چار سال بعد پھر مل کے بیٹھنا ہے پھر پیپل ٹو پیپل ٹو پیپل کانٹیک کی باتیں ہوں گی پھر تھوڑی سی رائیں کھلیں گی ریشی کپور نے جو کیا ہے وہ نہیں سمجھ نہیں آئی نہیں لیکن آ رہا ہے بتا دو دیں میں پھر دوں کی کیا کہا ہے میں پہلے انگریزی پھر دوں پھر آپ بتا دیں ریشی کپور چندو congratulations Pakistan you enter finals wow good to see you wearing our colour blue get ready to be blue now we will blue you away we will blue you away کا مجھے سمجھا رہا ہے کہ we will blow you away wearing our colour blue یہ کس کس ہے یہ جو آخری blue ہے blue ہے blue ہے blue ہے اگر اردو کی حساب میں دیکھا جائے مجھے ایسا لگتا ہے کہ چنٹو نے اردو میں سوچا اور اس کو پھر انگریزی میں کنورٹ کر دیا اس لئے ہوتا یہ ہے کہ مار مار کے نیل ڈال دیئے یا نیلا کر دیا اس کو ذہن بھی رکھئے گا اچھا لگا یہ دیکھ کے کہ آپ نے ہمارا رنگی یعنی نیلا پہن رکھا ہے سمپل جملہ ہے نیلے کے ہم نے نیلے کا پہنا تھا اسے نظر آیا نا چنٹو کو نظر آیا نیلا پہن رکھا ہے اب نیلے ہونے کے لئے تیار رہو یعنی کھٹ کھانے کے لئے تیار رہو ہم تمہیں نیلا کر دیں گے اچھا آخری لائن جو ہے میں خیال ہے کہ یہ پن کر رہے ہیں blue اور blow لائن ہوتی ہے کھٹ 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 لیکن میں جتنی ایکسائیٹمنٹ اب ہو گئی ہے نا فور سنڈے تو کیا کہوں یار مطلب it's just amazing کہ پاکستان کی ٹیم جس طرح پہنچی ہے اور جو کارکرتگی دکھا رہی انڈیا نے بھی آج جس طرح سمیم فائنل میں نو وکٹوں سے ہر آیا ہم نے انگلینڈ کو آٹھ وکٹوں سے ہر آیا اس کا مطلب ہے کہ دونوں کے ٹاپ آٹرز جو ہیں فل گیرڈ اپ ہیں دونوں کی بولنگز گیرڈ اپ ہیں تو it'll be an exciting final اور this is I really hope اور میرا دنگ ایسا ہوگا جی پاکستان نے بھارت کو یا بھارت نے پاکستان کو آٹھ وکٹ سے شکست دے دی یا پھر یہ ہوگا کہ مجنوز باتیں کیوں کر رہے ہیں پانچ جو ہیں وہ رہ گئی تھے بولنگ اور آٹھ رنز رہ گئے تھے اور پاکستان میرا خیال میں close match ہوگا it won't be a one-sided match remember ہو سکتا ہے تین وقتوں سے ہم جیت جائیں ہو سکتا ہے دس رن سے وہ ہار جائیں ہے نا میں بھی تو یہ میرا ہو سکتا ہے میں سکتا کہوں گا جیسے یہ مطلب جو ابھی بارت کی بات ہو جیتی وہاں پر جو right wingers ہیں جو کوئی ان کو پسند نہیں آتا تو ان کا جمعہ ہوتا ہے you go to پاکستان ہاں تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ چیمپنز چوفی کو بھی یہی کہہ دو کوئی ان کو پاکستان آئے 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 یہ بات ہے یہ میں تو پاکستان آئے 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 اچھا ہے یہی لائن ہے کسی اباسی صاحب کا تم تذکرہ کر رہے تھے انہوں نے کیا کہا ہے کوئی آدھا کہا ہے حمزہ علی عباسی نے وہی بات کیا کہ وہی پیش جو نجم سیٹھی نے کی تھی کہ جی دیکھیں ہم آئے سے یہ کھلتے نہیں اور اس سے لڑ رہے ہیں کہ ہم آئے سے کون کھلے گا اور یہ پہلیا اچھا ٹورنمنٹ ہوگا جب نجم سیٹھی بغائی چڑیا کے پہنچے ہوئے ہیں کیا مطلب مطلب چڑیا ان کی پروگرام میں ہوتی تھے نا اب پروگرام نہیں کر رہے چڑیا تو مطلب مستقل ہے پروگرام ہو یا نہ ہو چڑیا وہ کہاں پھر اچھا چلے کنسٹریشن ان کی اس سے مراد یہ ہے اس کا ارود ترجمہ کر دیتا ہوں کنسٹریشن کے ساتھ اب وہ میچ دیکھیں گے پوری اکسوئی کے ساتھ بحیثیت عودے دار کرکٹ بورڈ یہ کہنا چاہ رہے ہیں مباشر صاحب کرکٹ کے بعد میں تو کوئی بات نہیں کروں گا اور میں تو چلا اور ایک بریک لے لے بعد میں آپ ان کے حوالے آپ ویلکم بیک ہم میڈیا والے کسی چیز سے خوش نہیں ہوتے پہلے ہم کہتے تھے آزادی نہیں ہے اب آزادی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس آزادی کا کرے کیا مسئلہ سارا یہ ہے کہ وہ ایڈیٹرز جو جبر کے ماحول میں بھی اخبار کو ایک شپ کیپٹن کی طرح لے کے چلتے تھے انتہائی پروفیشنل ہوتے تھے انتہائی قابل ہوتے تھے اور کسی بات پر بیک فوٹ پر نہیں آتے تھے شاید وہ نسل ختم ہو گئی ہے اس لئے میڈیا کا شپ بھی جو ہے ریڈر لیس نظر آ رہا ہے اسی موقع پہ مجھے مظہر علی خان یاد آ رہے ہیں جن کی ایک سوویں سالگیرہ اس مہینے میں ہے مظہر علی خان طاہرہ مظہر علی خان کے شوہر طارق علی کے والد ویو پوائنٹ کے ایڈیٹر پاکستان ٹائمز کے سابق ایڈر مظہر علی خان کا شمار بھی ایسے ہی صحافیوں میں ہوتا تھا کہ جن پہ ہم ناس کر سکتے ہیں اگر کسی کو ریفرنس دینا ہو تو دے سکتے ہیں ایلیٹ اوف دی ایلیٹ فیملی سے بظاہر ان کا بیک گراؤن میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ آگے کی کہانی انٹرسٹنگ ہے چھے جون انیس سو سترہ کو پیدا ہوئے وہاں میں نواب مظفر خان ان کے والد تھے نواب مظفر خان سر سکیات جو تھے یونینسٹ وزیر علی پنجاب کے ان کے کزن تھے اچھا انہوں نے جو لیکن مظفر علی خان جیسے ہی انہوں نے ہوش سمالا تو شاید انیس سو سترہ میں پیدا ہوئے تھے تو انقلاب روس کا جو سال ہے اس لیے ان کے جینز پر اثر انداز ہوا ہوگا تو لیفٹ کی طرف ان کا رجحان ہوش سمالتے ہیں حالانکہ ایلیٹ فیملی کے تھے ایلیٹ مطلب سکندر ہے مالک تھے انہوں نے پھر کیا کیا کہ اپنی جو خاندانی جاگی رہتی نا اس پہ جو ہاری ہیں ان کو مارکسس بنانے کا کام شروع کر دیا شاہ باش گھر کے اندر سے اچھا ان کی جو شریک حیات تھیں طاہرہ حیات عرف طاہرہ مظہر علی خان شادی کے بعد یہ تھیں سر سکندر حیات کی صاحب زادی انیس سو بیالیس میں ان دونوں کی شادی ہوئی اچھا شادی اس طرح سے ہوئی کہ سر سکندر حیات احمد یار دولتانہ کے دوست تھے اور ایک جو ایک ہوتا نا اس زمانے کے شرفہ میں ایک ان ڈیکلیئرڈ ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے ہم آپ اس میں کچھ رشتہ ناتا کر لیں گے تو بقول طاہرہ کے کہ میری شادی جو ہے بابا کروانا چاہتے تھے میاں ممتاز دولتانہ سے اچھا لیکن پھر میں نے زد پکڑ لی میں نے کہا یہ جو مظہر ہے میں تو اس سے شادی کروں گی خیر اس زمانے میں وہ جو جاگیرداری تھی اس کا روپو دب دبا نہیں آیا سامنے اور ان کی شادی ہو گئی طاہرہ ان سے بھی زیادہ بڑی لیفٹس نکلی وہ کامرنس پارٹی کی میمبر بن گئی بقاعدہ بقاعدہ بن گئی نا جو پارٹی کارٹر ہوتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ یہ معاملہ چلتا رہا شرط یہ تھی شادی کرنے کی کہ پتر تو کمیشن لیں گا فوج فوج تو چاروں نہ چار مظہر علی خان کو برٹش آرمی میں سرف کرنا پڑا میڈلیسٹ کے محاصل خانہ پوری کر دیں گے ہاں خانہ پوری کر دیں گے کہ صاحب یہ دیکھیں میں یہ ٹک کر دی ہے تو چار پائنس سال یہ رہے اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ریٹائرمنٹ اب اس کو لف کہتے ہیں ہاں نائنٹین فورٹی ٹو سے فورٹی سکس تک اس زمانے میں میاں افتخار الدین صاحب جو اس زمانے میں بہت زبردست مسلمان رہنما تھے ان سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یار میں پروگریسیف پیپرز ڈیمیٹیڈ بنا رہا ہوں فیس سے بھی بات ہو چکی ہے تو تم بھی آ جاؤ تو انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے وہاں سے مزر علی خان بن گئے صحافی اور پاکستان ٹائنز نکلن نائنٹین فورٹی سکس میں اس کے نیوز ایڈیٹر بنے فیس صاحب اس کے ایڈیٹر تھے پاکستان بن گیا پاکستان ٹائنز وہ زمانے ایک بہت بڑا ظاہر نام تھا اس کے کوئی تین سال بعد ملک بننے کے بعد فیس صاحب اس چکر میں پکڑے گئے راولپینڈی کانسپریسی کیس میں اس کے بعد جو سیٹ خالی ہوئی تو انہوں نے کہا جی مزر علی خان سے کہ آپ اس کی ایڈیٹرشپ کریں وہ نے کہا چلیں ٹھیک ہے میں کرتا ہوں تو نائنٹین فیفٹی فائی میں جب فیس صاحب ریلیز ہوئے تو فیس صاحب جو ہیں بظاہر تو ایڈیٹر تھے لیکن جو بنیادی کام تھا وہ صرف قائم و قام ایڈیٹر ہوتے تھے ورنہ پریکٹیکلی مزر علی خان کام کرتے تھے رومنگ ایڈیٹر ہاں رومنگ ایڈیٹر نائنٹین فیفٹی نائن میں ایوب خان کی جو حکومت آئی مارشللہ لگا تو پروگریسیف پیپر لیمیٹیڈ کو نیشنلائز کر لیا گیا مطلب زیلو کرتے تھے پاکستان ٹائمز کو جو ہے وہ سیس کر دیا گیا اور بظاہر علی خان نے کہا استیفہ دے دیا اور پھر ایوب خان کے وزیر داخلہ جنرل کے ایم شیخ ان کے پاس ہے کہنے لگے تو کس چکر میں تو ایڈیٹر بنا رہا ہے کہنے لگے میں تو مارشللہ گورنمنٹ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا میرا تو نظریاتی مسئلہ ہے اس کے بعد سولہ سال بغیر نوکری کے رہے ہیں بیوی ہے بچے ہیں بیوی خود جو ہے وہ دیموکریٹک وومن اسوسییشن کے نام سے بہت بڑی ایکٹیویسٹ ہے لیکن انہیں کام کی نوکری نہیں ملی اس دوران وہ ڈاکٹر کمال حسین جو بعد میں برگلہ دیش کے وزیر خارجہ بنے اور رحمان سبحان ان کا ایک ہفت روزہ تھا بنگالی فورم اس کے لیے وہ لکھتے رہے پھر جناب ایسا ہوا کہ بھٹو صاحب آئے برسر اقتدار تو انہوں نے ڈان کے ایٹر الطاو گوھر کو اریسٹ کر لیا تو ڈان والوں نے کہا مزل سے بھائی صاحب آپ آجائے تو یہ یہاں آگئے کراچی کچھ حرصے رہے 1975 میں انہوں نے اپنا رسالہ نکالا ویو پوائنٹ کے نام سے جو کہ ایک جس کی ایک ورث تھی انٹرنیشنلی بھی اور جو لیفٹ اور ترقی پسند جو سوچ تھی اس کا پورا پورا ترجمان تھا جنرل زیا جب آئے تو ظاہر ہے کہ شامت تو آنی تھی تو 1978 میں مزل علی خان ایڈیٹر ویو پوائنٹ گرفتار ہوئے پھر 81 میں پی آئی اے کا تیارہ ہائی جیک ہوا تو پتہ نہیں کس چکر میں انہیں گرفتار کر لیا گیا ویو پوائنٹ جو نکالا ہے وہ کمال قربانی ہے جنون ورسز پروفیشن گھر بیج دیا پیسہ ہی نہیں تھا این ایکسی میں شفٹ ہو گئے اس کے پیسے سے ویو پوائنٹ چلاتے رہے جہاں تک چلا سکتے تھے چلائے 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 زیادہ اور میں سینسرشپ کی پابندیاں بھکتیں جیل میں رہے اس کے بعد 92 میں بلاخر ویو پوائنٹ جو ہے وہ پیسے کی کمی کی وجہ سے بند کرنا پڑا کوئی سو کال لیفٹسٹ یا رائٹسٹ یا کوئی دوست جو ہے بدد کو نہیں آیا 93 28 جنوری کو مظہر علی خان کا انتقال ہو گیا اچھا اب یہ تو ہو گئی سیدھی سیدھی بائیوگرافی مظہر علی خان کا ذکر میں کیوں کر رہا ہوں ففٹیز کی دہائی میں جب مظہر علی خان تھے پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر یا فیسا وغیرہ جیسے لوگ تھے تو اس زمانے میں عوام سیاست دانوں سے زیادہ صحافیوں کی عزت کرتے تھے اس لیے کہ صحافی ون یونٹ ہو مشرقی پاکستان کا استحصال ہو عامریت ہو امریکی سامراج کے مسائل ہو صحافی ہی ان کے ادھارے میں اتنی آزادی تھی کہ جو کارکن تھے ٹریڈ یونین بنانے کی اجازت نہ صرف تھی بلکہ اگر ٹریڈ یونین کا اجلاس کہیں اور ہو رہا ہے تو اس کے لیے اللاؤنس بھی دیا جاتا تھا کہ بھائی صاحب یہ آپ کا حق ہے آپ کو جانا چاہیے مطلب کہ صرف پریچ نہیں کیا پریکٹس کیا پروفیشنلی ڈکشنری کا استعمال نہ کرنا ناقابل معافی جرم تھا اس زمانے کی ٹریننگ ایسی ہوتی تھی اچھا ایڈیٹر کے اہل خانہ کی خبر نہیں چھپ سکتی تھی مثلا ان کی جو بیگم تھی ڈیموکریٹک فورم ویمون فورم اس کا جو بھی آدھا تھا پریسہ ریلیز وہ لیٹر سٹور دی ایڈیٹر میں چھاپ کی جو جان چھوڑا لیکن اچھا صاحب مجھے پتہ ٹائم کم ہے اور عجیب لگتا ہے ہوتا سا لوگوں کو شاید کی اتنے ادانے کے میں بات کریں لیکن جب میں ڈان اخباد میں کام کرتا تھا زفر عباس جو بھی موجودہ ایڈیٹر ہیں تو مجھے یاد ہے کچھ روایتیں ہیں صرف جو ابھی بھی چل رہی ہیں کہ میں ایک سٹوری لائی تھی میں کہا یہ ایک لڑکی ہے میں نام نہیں لوں گا اور کھو مووی ڈیریک کیا شورٹ فیلم ڈیریک کیا وہ بڑی فیلمس رہی ہے میں اچھا رہا ہوں کہ ان کا انٹیویو کر کے میں چھپتا ہوں اور نے کہا ہرگیز نہیں تو میں نے کہا قیامت تب ہرگیز نہیں سر بلکل اچھی سٹوری ہے میں سٹوری کو سیل کر رہا اپنے ایڈیٹر کو اس نے کہا نہیں کیونکہ یہ دور دراز سے میری رشتے دار ہے تو یہ سٹوری چھپ ہی نہیں سکتی میں نے کہا سر لیکن اس میں کہیں آپ کا نام نہیں آئے اس نے کہا مجھے تو پتا ہے نا جب دل کا دورہ پڑھا یعنی بڑی بات جب دل کا دورہ پڑھا آخری رات دائرہ مزاریلی سے کہتے ہیں کہ ڈان کے ایڈر کو فون کر دو آج شاید میں کالنم نہیں بھیج سکتا پھر انتقال ایسے لوگ ہوتے تھے اب ظاہر ہے صرف ان کا ذکر کیا جا سکتا ہے اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی